زمبیدار ہو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے کندوں پر زمبیداریوں کا بوجھ رکھا ہے تم بتاؤ آخر تم ماحول میں پہ کیوں گئے آخر تم حضرات اس راستے پر کیوں آ گئے کہ جس راستے پر چلنے کے لیے کبھی کوئی زمبیدار تیار نہیں ہوتا امام صاحب نے سنا سننے کے بعد میں کہنے لگے یہ صحیح ہے کہ میں کھڑے ہو کر کے کھا رہا ہوں لیکن اس کی بھی ایک وجہ ہے میں نے کہا وجہ باتا آج تو نمازی بھی کھڑے ہو کر کھا رہے تھے جی جی بے شک کھڑے ہو کر کھلانے والوں کو شرم تب آئے گی جب داری والے بیچ پندال میں بیٹھ جائیں جی بے شک وہ بیٹھنے کے بعد میں کہیں کہ اگر تمہاری مرسی کھڑے ہو کر کھانے کی ہے تو ہماری مرسی بیٹھ کر کے کھانے کی ہے تمہیں اگر کھڑے ہو کر کھانا برا نہیں لگ رہا تو ہمیں سیکلوگوں کی موجودکی میں مصطفیٰ کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے پورا نہیں لگ رہا میرا یقین یہ کہتا ہے جس دن تم نے یہ عمل کرنا شروع کر دیا لوگوں کا دماغ خود بخود کھکانے پر آ جائے گا بے شک سیکلوگوں کو مت دیکھو بلکہ مصطفیٰ کی سنت کو دیکھو نبی کی سنت ہے کیا حضرات میں نے دیکھا نمازی بھی کھڑے ہو کر کھا رہے تھے حضرات کی درودر نظر دوڑائی جب میں نے نظر دوڑائی تو مجھے دکھائی دیا امام صاحب بھی کھا رہے تھے کھڑی ہو حسنا مت اب جو بتانے کے لیے جا رہا ہوں میں گیا قریب اور قریب جانے کے بعد میں نے کہا حضرات ایک بات تو بتاؤ مختدی کھا رہے ہیں تو کھانے دیتے نبازی کھڑے ہو کر کھا رہے ہیں تو کھانے دیتے حضرات داری والے کھا رہے ہیں تو کھانے دیتے کیونکہ ان کے دل کے اندر اللہ کا خوف نہیں ہے لیکن تم تو مسلح امامت سمالتے ہو تم تو ذمہ دار ہو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے کندوں پر ذمہ داریوں کا بوجھ رکھا ہے تم بتاؤ آخر تم ماحول میں پہ کیوں گئے آخر تم حضرات اس راستے پر کیوں آ گئے کہ جس راستے پر چلنے کے لیے کبھی کوئی ذمہ دار تیار نہیں ہوتا امام صاحب نے سنا سننے کے بعد میں کہنے لگے یہ صحیح ہے کہ میں کھڑے ہو کر کے کھا رہا ہوں لیکن اس کی بھی ایک وجہ ہے میں نے کہا وجہ بتاؤ جب انہوں نے وجہ بتائی تو آنکھوں میں آنکھوں تہرنے لگے اللہ اللہ میں نے کہا وجہ کیا اب توجہ سے وجہ سننا کہوں مسکراتر کے سبحان اللہ میں بیرار کر سکتا ہوں آپ ذرات کو احسانی کے نہیں کر سکتا ہوں سبحان اللہ بھی آپ ذرات کہہ سکتے ہیں کہل با بھی سکتا ہوں میں تھوڑا بہت جو بھی مستعطہ اللہ کی توفیق سے لیکن احسانی حضرات تھوڑی دیر کے لیے سوچ رہا ہوں کہ کچھ نہ کچھ عمل کرنے اچھا جو سو رہا تو اس کے کانوں میں سبحان اللہ کہہ دوں تھوڑی دیر تو بیدار کر ہی دیں گے آپ ذرات میں بیدار کرنے کا سواب یقیناً آپ کو ملے گا میں نے ان امام صاحب سے کہا وہ کہنے لگے حضرت سنو تو سہی میں نے کہا سناؤ مجھ سے کہنے لگے ہمارے گاؤں کے سب سے امیر شخص کی بیٹی کی بارات ہے یہ جب مجھے چلا کہ مجھے پتا چلا کہ کھڑے ہو کر کے کھانے کا انتظام ہو رہا ہے میں شادی ہونے سے پندرہ دن پہلے اسی امیر کے پاس گیا اور جانے کے بعد میں میں نے ان سے کہا تھا بڑی نرمگفتگو کرتے ہوئے اور بڑی ملائمت کے ساتھ میں بڑی اچھے انداز میں میں نے ان سے کہا اللہ نے تمہیں دولت عطا کی ہے پرورتگار عالم نے تمہیں دولت عطا کرنے میں کوئی کمی نہیں کی اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے تم بہت بڑی شادی کر رہے ہو لیکن میں نے سنا ہے کہ تمہاری شادی میں کھڑے ہو کرتے کھانا ہے ایک بات صرف میری مان لو جہے جیسا دینا چاہتے ہو دے دو کھانا جیسا دینا چاہتے ہو تو دے دو حضرات بندی چڑھ جیسا دینا چاہتے ہو دے دو ساتھوں سامان جیسا دینا چاہتے ہو دے دو لیکن صرف ایک کہنا امام کا مان لو اور وہ کہنا یہ ہے یہی طریقہ ہر امام کا ہونا بھی چاہیے شادی ہونے سے پہلے سمجھاؤ اگر پتا چل جائے بھانگڑا ہے تو جا کر بتاؤ نہیں مانے گا تو حضرات ہمارے کندوں سے سمیداریوں کا بوز اتر گیا نہیں مانے گا تو وہ سمیدار خل ہوگا نہیں سملے گا تو میدان محشر میں حساب اسے دینا ہے ہر کسی کو حضرات اپنے عمال کا میدان محشر میں حساب دینا ہے اور اس وقت میں حساب دینا ہے کہ جس وقت میں سر نہ سر نہ حشر میں کاٹے پہ تولا جائے گا کبریہ کے سامنے ہر کس نے بولا جائے گا اور مار بیٹھا ہے جو دنیا میں کسی کے مال کو حشر میں پہچان لینا موسیہ ہو جائے گا جا سمجھ رہے ہو تم تمہیں حساب نہیں دینا حساب تمہیں بھی دینا ہے علماء کو بھی دینا ہے غیرے علماء کو بھی دینا ہے میاں حساب تو سب کو دینا ہے امام صاحب مجھ سے کہنے لگے حضرات میں نے سمجھایا سمجھاتے ہوئے میں نے کہا تھا میں نے کہا تھا ان سے کہ آپ مان جائیے اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے کھڑے ہو کر کے کھانا نہ کرے حضرات امام صاحب بتاتے ہیں میں تین تین تک برابر انہیں سمجھاتا رہا تیسرے دن انہوں نے ایک جواب دیا اور وہ جواب ان کا یہ تھا بولے صاحب ایسے ہی چلیا ہے اللہ جواب کیا تھا ان کا ایسے ہی چلیا ہے ایسے ہی چلیا ہے امام صاحب کہنے لگے میں دب دباتی ہوئی آنکھوں کو لے کر کے یہ میرا مختدی ہے جو میرے پیچھے کھڑے ہو کر کے کہتا ہے پیچھے اس امام کے مو میرا کعب شریف کی طرح پھر بھی اسے شرم نہیں آئی اسے حیاء نہیں آئی اسے یہ سوچنا چاہتے تھا امام نے حضرات دولت کے لیے نہیں تم سے نظرانہ وصول کرنے کے لیے نہیں بلکہ تمہیں سمجھانے کے طور پر کہا تھا کہ مصطفیٰ جانِ رحمت کی سنت پر عمل کرو کھڑے ہو کر کے کھانے کا انتظام مت کرو امام صاحب کہتے ہیں میں نے اسی کی سیاسم کر لیا تھا ارادہ کر لیا تھا اس نے تو میرا کہنا نہیں مانا لیکن میں کھڑے ہو کر کے جب کھانا کھاؤں گا تو کوئی نہ کوئی تو غیرت مند ہوگا جو مجھ سے آ کر کے پوچھے گا کہ تم کھڑے ہو کر کھا کیوں رہے ہو جی بے شب جب وہ مجھ سے آ کر کے پوچھے گا تبھی میں بتاؤں گا کہ میرے دل کو تیس کون کی پہنچی تکلیف کون سے پہنچی ہے کون سے درد نے مجھے ستایا ہے جقیناً امام صاحب کا فیل بھی غلط تھا لیکن حضرات کبھی کبھی کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو ضمیر کو جھنجول کر رکھ دیتے ہیں جو انسان کو بے چین و بے قرار کر کے رکھ دیتے ہیں اے نوجوانوں یہی تو میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں پرفی تندور ہے لوگ بہکا رہے ہیں لیکن ایسے زمانے میں بھی تم آگے بڑھو اور آگے بڑھنے کے بعد دنیا والوں کو بتا دو کہ یہ سندگی جو محمد کے نام لکھنے گا خدا بھی اس پہ جہنم حرام لکھنے گا عشق میں ڈوبنے کے بعد اگر کوئی ادنا ہوتا ہے تو آلہ بن جاتا ہے اگر کوئی سرہ ہوتا ہے تو آفتاب بن جاتا ہے اگر کوئی چھوٹا ہوتا ہے تو بڑا بن جاتا ہے تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں اے رابی آیا صحابی بن گیا اور اگر نبی کے دروازے پر کوئی حقش غلام آیا تو دنیا کے عاشقوں کا امام بن گیا لہو اسی نبی کے جلبوں میں پتے ہیں نبی جیسا کوئی دوسرا نہیں نبی جیسا کوئی دوسرا نہیں ہم تو اہل ایمان ہیں الحمدللہ جب نبی جیسا کوئی دوسرا نہیں تو ایمانداری کے ساتھ بتاؤ کامیابی نبی کی تقلید کرنے میں ہے یا جس آجوں کی اذرات بد مذہبوں کی تقلید کرنے میں نبی کی تقلید کرنے میں کامیابی ہے حضرات نبی کے نقوشے قدم پر چلنے میں کامیابی ہے حضرات اسی میں تمہاری فلا ہے اسی کے اندر تمہاری کامیابی کا راست چھپا ہوا ہے اب چلو نبی سے چل کر کے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ آپ جیسا کوئی حسین نہیں آپ جیسا کوئی حضرات جمال والا نہیں حضرت صدیق اکبر نے آپ کو لا جواب کہا عمر فاروق اعظم نے آپ کے حسن کی تعریف کی حضرت جابین نے آپ کے حسن کو بے مصر و بے مثال کہا حضرت حسان ابن سابت نے آپ کی شان میں حضرات ربائی لکھی حضرت شیخ سادی شیرازی نے آپ کے حسن جمال کی تعریف کی حضرات یہ تو دنیا کے عیسان ہے چلو حضرت جبریل امین سے کہتے ہیں پوچھتے ہیں حضرت جبریل امین اپنے انداز میں کہتے ہیں اسی کے ترجمانی کی تھی شہن شاہی فکروپن سجدی سرکار عالی حضرت نے تو انہوں نے کہا تھا جہی بولے صدرہ والے جمانے چاہ کے تھالے سبھی مینے چھانڈ ڈالے تیرے بائے کانہ پایا تجھے یک نے یک بنایا تجھے حمد ہے خدایہ واہ 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 کیا واہ تجھے یک بنایا تجھے حمد ہے خدایہ خدایہ جب نبی جیسا کوئی دوسرا نہیں تو نبی کا طریقہ پناو تو نبی نے سادگی سے نکاہ دیا نبی نے نکاہ دیا مکہ کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھو سہنے کعبہ میں نبی کا نکاہ ہوا کہا ہوا سہنے کعبہ میں وہ کعبہ کہ حضرت جس کی طرف کو موہ کر کے میں اور آپ حضرت نماز پڑھتے ہیں پانچ وقت کے اللہ کی توفیق ہوتی ہے اللہ کا کرم ہوتا ہے حضرت کعبہ وہ کعبت اللہ کہ جس کے حضرت جس کے سہن کے بہت قریب حضرت آمینہ کا گھر تھا اور حضرت جس کر کے اندر مصطفیٰ جانے رحمت کی ولادت ہوئی تھی مکت المکرمہ کے اندر نبی کا نکاہ ہوا کتنی سادگی کے ساتھ سہنے کعبہ میں نکاہ ہو رہا ہے ابو تالیب حضرت خدبہ نکاہ پڑھ رہے ہیں مصطفیٰ جانے رحمت قبول کر رہے ہیں مجمع عام میں بیٹھنے کے بعد نبی نے سادگی کے ساتھ نکاہ کیا چلو صحابہ کا دور دیکھتے ہیں جسے خیر القرور کہا جاتا ہے صحابہ نے اپنی سندگی میں جتنے نکاہ کیے سادگی کے ساتھ کیے حضرت صدیق اکبر کا نکاہ ہو عمر فاروق اعظم کا نکاہ ہو عثمان غنی کا نکاہ ہو حضرت مولا علی کا حضرت فاطیب دل سہرہ سے نکاہ ہو ہر نکاہ سادگی سے ہوتا رہا سادگی سے نکاہ کرو میرا یقین یہ کہتا ہے اب آپ کہو گے صاحب وقت کے حساب سے بھی تھوڑا سا چلنا پڑتا ہے الحمدللہ ہم وقت کے محتاج نہیں ہیں ہم تو مصطفی جان رحمت کے در دولت کے محتاج ہیں کیا بات ہے ہم تو نبی کے دروازے کے بھکاری نہیں ہم تو نبی کے دروازے کے مانگتے ہیں اور مانگے گے مانگے جائیں گے موہ مانگی پائیں گے سرکار میں نہ لاہ نہ حاجہ تگر کی ہے وہ نبی کہ جن کے دروازے پر مانگنے والا پوچھے تو گیا تھا منگتا بنکار نبی کے دروازے کا فقیر بنا لوٹا تو شہنشاہ بن گیا سبحان اللہ سبحان اللہ نبی کے دروازے پر سلتے ہیں نبی کے دروازے کے بھکاری بن جاؤ نبی کے دروازے کے منگتے بن جاؤ میرا یقین یہ کہتا ہے حضرات کامیابی کی منصیلیں تم تے کروگے کامرانی کی منصیلیں تم تے کروگے حالات سے مت گھبراؤ حضرات لوگوں کو مت دیکھو امیروں کی زندگی کو مت دیکھو پھگڑے ہوئے لوگوں کی زندگی کو مت دیکھو آوارہ للگوں کی زندگی کو مت دیکھو بلکہ ایسے دور پر فطر میں بھی تم اعلان کر دو کہ عشق و اخلاق و وفا شان نہ جانے دیں گے ہم مسلمان ہیں ایمان نہ جانے دیں گے اللہ کو طوفان چلے سیکلوان دھی آئے عصت و اصوت قرآن نہ جانے دیں گے اور کوئی سننی بھلا تو سک کی طرف کیوں جائے